بھدروہ قصبے میں رمضان المبارک میں رزاکاروں نے سہرخانوں کی پرانی روایت کو زندہ رکھا ہے حالانکہ جدید اعلیٰ دستیاب ہے تاہم سہرخان ڈھول کی تھاپ اور خوبصورت کلام کے ذریعے روزہ داروں کو بیدار کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ دیکھئے سائر حسین کی خوبصوصی رپورٹ اور ہمیں دیجئے اجازت آدھاب اندھیرے میں جب سڑکیں اور گلیاں سن سا ہوں اور لوگ سو رہے ہوں منظور احمد اور ان کا سہرخان گروپ رہائشی علاقوں میں گھومتے ہیں اور رات کی خاموشی میں ڈھول کی تھاپ پر وقت سہر کا نعرہ گونجنے لگتا ہے ہماری سہری ہے یہ ہمارے بدروہ میں صدیوں سالوں سے چلی آ رہی ہے بہت بزرگوں نے کیے ہیں اب ہمیں 23-23 سال ہو گئی یہ سہری کا مطلب ہے لوگوں کو جگانا کہ اندر تقریباً سو ڈیٹھ سو سالوں سے جب سے لوگ لہ رہے ہیں خاص کر مسلم کمیونٹی تو ایک ریابل سورس ہی ہوا کرتا تھا جب لوگوں کو جگایا جائے جو نین سے جگانا لوگوں کو جگانا تھا اس وقت کوئی ایسے مدھم نہیں ہوا کرتے تھے ایسے سادن نہیں ہوا کرتے تھے میں سمجھ دیئے بہت ایک خوبصورت سا ایک منظر پیش کرتا تھا جب لوگ سہر کھانے کی شکل میں نکلتے تھے اور پورے بدروہ کے چارچ اردو گواہ میں گھومتے تھے سہر خان شیخ العالم رحمت العالیہ کے اشعار ناتیہ و دیگر کلام بلند آواز میں پڑھتے جاتے ہیں وہ روزانہ دیر رات پونے دو بچے قلعہ محلے میں سجد زین العابدین کے مزار سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں جو ہماری زیارت سے میلہ قلعہ کی یہاں سے لے کر اوپر نالے چند میں جہاں تک لوگوں کو آواز پہنچ نہیں سکتی ہے وہاں سے وہاں سے حالیاں موڑ تک حالیاں سے پھر پارسری مسجد پارسری مسجد سے ہم گندر صاحب زیارت وہاں سے جامعہ مسجد اور جامعہ مسجد سیدھا زیارت پر پھر پہنچتے ہیں ہمیں ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں سہر خان کے ساتھ کیونکہ ارلی اندہ مارننگ سہری کے وقت ڈرم بیٹنگ کرتے ہوئے اور اپنی زبان سے زور زور سے بولتے ہیں کہ وقت سہر ہو چکا ہے جا گیاں اور ان کے ساتھ ناتھ کھانی کرتے ہوئے بھی نوجوان بزرگ بھی نکلتے ہیں اور محلوم ہیں اور لینڈ ٹو لینڈ یہ جاتے ہیں امپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے کلچر کا سہر یہ بہت مجھے لگتا ہے کئی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے رہی بات آج کے گیجٹس دیکھیں ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ انسان کی جو علام بجتی ہے کبھی انسان دو منٹ علام کو لوپ کرنے کے بعد جب سو کر اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ ایک گھنٹے بعد اس کی آنکھ رہے لیکن یہ جو ہے ایک پروپر ایک جگانے کا طریقہ ہے ابھی تھوڑا سا کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا کہ اس میں کمی ہے لیکن خوشی کی بات اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اتنے سالوں پرانی روایت آج کے دور میں الیکٹرونک آلات اور لاؤڈ سپیکر موجود ہیں لیکن ان سب کے باوجود منظر احمد اور ان کی ٹیم برسوں سے اس قدیم روایت کو زندہ رکھنے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ روایت بھدروہ کے کچھ علاقوں میں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے نیوز 18 کے لیے بھدروہ سے سائر حسین کی ریپورٹ موسیقی